خبر شامل کرتے ہیں کاموکی سے کاموکی کے علاقہ دولتپورا میں تین سالہ بچی نالے میں گر کر جہاں باگ ہو گئی باقیہ کے خلاف اہل علاقہ کا مینسپل کارپوریشن کے خلاف احتجاجی مزہرہ اسسٹرن کمیشنر کی گاڑی کا گھراؤ کر لیا نالے کے اوپر سلاپ نہ رکھنے کی وجہ سے خونی نالات چند ماہ کے اندر تین ماسوم بچوں کی زندگیان نگل چکا ہے بتایا گیا ہے کہ دولتپورا کے رہائشی علی رضا کی بیچی تین سالہ پاکیزہ بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ اچانک زیر تعمیر نالے میں دو دن سے بارش کے کھڑے پانی میں گر کر دوب کر جہاں باگ ہو گئی اسی دوران اہل علاقہ بھی بڑی تعداد میں اکٹھے ہو گئے اور مینسپل کارپوریشن کے خلاف شدید احتجاج کیا اطلاع ملنے پر اسسٹرن کمیشنر ہیرہ رزوان موقع پر پہنچی تو اہل علاقہ نے اسسٹر کمیشنر کی گاڑی کا گھراؤ کا لیا اور زبردست نارے بازی کی بچی کے والد نے میڈیا کو بتایا کہ نالے کی اوپر سلاپ نہ رکھنے کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے اہل علاقہ نے بتایا کہ اس سے قبل بھی اس نالے میں دو بچوں کے گیر کا دوبنے کے دو واقعات ہو چکے ہیں اور نالے کی اوپر سلاپ رکھنے کے حوالے سے متعدد باہر انتظامیہ کو آگاہ کیا گیا مگر ان کے کانوں پر جون تک نہیں رہیں گی اور اس طرح اب یہ خونی نالہ تین بچوں کی زنیاں نگل چکا ہے اہل علاقہ نے پزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے رپور محمد اصغر خوکر 27 نیوز